انہوں نے ایک بیانیاں بنایا نون لیگ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا لیکن اب جب ان کے پاس کچھ ایکسٹر چارج آئے ایک قیادت کے طور پر وہ سامنے آئی ہیں تو اب اندر پارٹی کے اندر ظاہر ہے جو سینئر رانو ماں ہیں انہوں نے اس سے بغاوت بھی کیا ہے کیپٹن سفدر کے اگر ہم بات کریں انہوں نے بھی کچھ پوائنٹس پر بات کیا ہے اسے کمزوری اس مقدوش معیشت کے وجہ سے ان پر تاری ہوتی جا رہی ہے اب اس پر ایک اور کاری ضرب لگے گی کہ اندرونی درانے پرنا شروع ہو جائیں گی لیکن اس کا تھوڑا اگر گہرائی میں جائزہ لیں ایک منٹ کے لیے یا دو منٹ کے لیے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ معروسی سیاست کے علاوہ اس ملک کے نوجوانہ نے ملد کو کسی اور چوائس پر چھوڑا ہی نہیں ہے ان کے پاس چوائس کیا ہے جو پارٹیاں ہیں اس کی اپنی پارٹیز میں کوئی جمہوریت نہیں ہے تو جمہوریت کیا دیں گی وہ معروسی سیاست دنیا نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ معروسی سیاست میں جمہوریت کو تو نقصان پہنچے گا یا تو پھر آپ وہ کرنے جو اُلرز کرتے ہیں پھر تو چلیں ٹھیک ہے کم از کم ایک سسٹم اور ایک نظام تو ہوگا لیکن اگر آپ اس سسٹم پر چل رہے ہیں اور معروسی سیاست ایک حد تک تو آپ نے کر لی اور یہی وجہ ہے کہ اس نیچ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کیونکہ معروسی سیاست میں یہ ہوا کہ پچھلے تقریباً دو ڈھائی دھائیوں سے اس کو سیاست کو تجارت بن گئی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تنی بڑی پارٹیز ہیں ان کی اپنی تجارت کیا ہے وہ سیاستی تجارت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ریلیف جو دینا تھا اس نے حکومت وقت نے بائی دعوی پہلی گورنمنٹس میں بھی ساروں نے ریلیف اپنے آپ کو زیادہ دیا لیکن اس دفعہ جو ریلیف دیا گیا وہ اپنے آپ کو ریلیف دے دیا گیا اپنے آپ کو ریلیف مل گیا لیکن ایٹا کاؤس پولٹیکل کاؤس کیونکہ عمران خان جب سیاست میں وہ تھے تو جب وہ اپنا آپ پہ پاور میں تھے جب حکومت میں تھے تو ان کا گراف کر رہا تھا وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن جب ادھر سے نکلے ہیں اور ان کی لنگزشوں کی وجہ سے جو پیڈیم میں پارٹیاں ہیں اور جو مہنگائی کا طوفان صد پہ آنا شروع ہوا شاید آگے جا کے آپ بات کریں اس پر تو اس کی وجہ سے ان کو دوام مل گیا ان کی پارٹی کو اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو منڈیٹ ہے کلاسی فائیڈ لوگوں کو ایک خاص گروپ کو ایک مورسی سیاست کو ایک خاص کلاس کو تو اس میں تو ظاہر ہے خاکان اباسی بھی ناراض ہوں گے باہتاب اباسی بھی ناراض ہوں گے یہ تو چلیں ٹھیک ہے اتنے سینئر تھے ان کی اپنی حیثیت اتنی ہے اپنی سٹینڈنگ اتنی ہے کہ یہ کھل کر انہوں نے بتا دیا ایسے پتہ نہیں کتنے اور پارٹی میں ہیں تو پارٹی کے اندرونی معاملات کو یہ صحیح فرمایا شرفی صاحب نے کہ اگر نواز شریف آئے تو وہ کچھ چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں اس معاملے میں پارٹی میں درارے ہیں لیکن ان کے آنے کے ابھی پلیٹ فارم پورا بننی رہا ہے تو وہ کیا کریں قصہ مختصر یہ کہ کوئی پارٹی نہ اپنی کوئی آڈٹ کرانے کو تیار ہے نہ اپنے کوئی صحیح لے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان میں مروسی سیاست ابھی تک وہاں نہیں آئی لیکن وہاں بھی سنگل مین شو ہے کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا اسی طریقے سے کسی پارٹی میں کوئی ایک عام آدمی بات ہی نہیں کر سکتا مریم نواز کیونکہ انہیں ظاہر ہے ایک مرات حاصل ہے انہیں ایک قدرتی ایج حاصل ہے کہ وہ جو سیاست میں حکومت میں رہے ہیں ان کی بیٹی ہے تو اس لحاظ سے ان کو ایک فائدہ اسی طریقے سے پیپرز پارٹی تو اس لحاظ سے در دیکھنا جاتے تو وہ اس کا فائدہ اپنا اٹھاتے رہیں گے لوگ اس طرح پسھتے رہیں گے حالات اس طرح سے جن کو کیونکہ یہ تو ہماری